موسیقی موسیقی بلکس اپ آرتے تیرا ہی آگا بیٹھو بار بھی اندر بھی گھوگلیاں بار بھی گھوگلیاں جبکہ کونکہ اپ تو یہ اس برین جوگلیاں ہو جوگلیاں کیونکہ ہم سب اس کو کہتے ہیں سابا کوئشا ہے آپ بہت معتبر ہوں گگلیاں لگتی لگتی ہے سر لگتی لگتی ہے مسیق بار راہ نمید کو کیا سیکھنا چاہیے اتنی در کاؤٹی کھیل ہے م کاؤٹی سستم سر رمیز بے itís not rocket science بڑا سیمپل سی بات ہے اگر آپ ان کا سستم پلو تو کیا ہے چیرمن is doing his job he is not interfering to cricket موٹی سی بات آگئی ہے آپ کرکٹ کو لک آفٹر کر رہے ہو I shouldn't be interfering your work Give yourself chance کہ آپ اپنے آپ کو دو سال دھائی سال دو تاکہ آپ کے گولز دیکھے جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو انسینٹیو تگڑا ملنا چاہیے انسینٹیو ہے نہیں اور کام ہم چاہتے ہیں کہ ان کے مطابق ہو یہ نہیں ہو سکتا اگر آم کے بارگ لگائیں گے تو آم کا مالی ہی چاہیے اس کا سیو کا مالی نہیں آپ کو ملے گا اور وہ آم لگائے گا تم تو بہت اس کرکٹ بورڈ کے اندر باہر سے جانتے ہیں اتنی در کپتانی کیا ماشاءاللہ سے پاکستان کی کیا وجہ ہے کہ یہ سسٹم یا اس میں اتنی زیادہ کلیش ہے رمیز بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے انفرشنیٹلی جو ہمارے بورڈ میں لوگ بیٹھے ہیں کوئی کرکٹنگ بیکراؤنڈ زیادہ نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ دو ٹیسٹ میچ کھلے ہوئے تین ٹیسٹ میچ کھلے ہوئے اگر یہ مشتاق بیٹھے یہاں اس نے پاکستان سے بھی ساٹ ٹیسٹ میچ کھلے ہیں لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں جو اس نے کاؤنٹی میں بھی دس سال لگائے ہیں کہ وہاں سے اس کو کیا ایکسپیرینس ملا تو وہ یہ سلیکٹرز کو اگر آپ ایک نظر سلیکٹرز کی پچھلے سے لے کے آگے تک اٹھا کے دیکھ لے وہ سب سے کم ہے نا سلیکٹر وہ ہوتے ہیں جو کبھی خود سلیکٹ نہیں ہوئے میرے پاس ورلڈ کپ کے بعد ورلڈ کپ کے بعد میرے پہ یہ کہنا انہوں نے کمیٹی بنا دی تمہاری ٹیکنیک پہ نہیں نہیں کیا کہ جی ورلڈ کپ میں کیوں ہارے ورلڈ کپ بندے جو کمیٹی میں لوگ بٹھائے تھے وہ بندے کھلے ہی نہیں تھے میں نے کہا کہ میں ان سے کیا بات کروں گا اب یہ سلیکٹرز کیوں آتے ہیں اب سوچنے علی بار یہ کہ یہ سلیکٹرز آتے ہیں کیوں ہیں کیا جنہوں نے دو دو ٹیسٹ میچ کھلنے ہوئے یہ اس لئے آتے ہیں کہ یہ چیئرمین کی چیف اگزیکٹر کی بورٹ کی بات مان لیتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے اور اگر آپ نے میرا مطلب ہے کہ وسیم اکرم کو کپتان لے کے آگے یا وہ کار جنرس کو کوش لے کے آگے یا چیف سلیکٹر ایسے پلیئرز کو لے کے آگے تو یہ اتنی آسانی سے کسی کی بات نہیں ماننے گے کیا کہ آپ لے کے آتے ہو ایک ایک ٹیسٹ میچ کھلا وہاں پلیئر لے کے آتے ہو جس کو ویسی مصیبت پڑی ہوتے ہو وہ بورڈ آلوں کے سامنے کہتے ہیں جی بتائیں جی کس کو سلیکٹ کرنے تو یہ جن سے سسٹم میں نا یہ ختم ہونا چاہیے اچھا مشی کوئی لیک سپنر پاکستان میں کوئی سپنر جہاں ہے وہ کوئی نظر ہی نہیں آرہا مش ایک تو اچھی بات اس لئے ہے کہ یو کن سٹل میک ایک کمبیک جو کہ پاکستان ٹیم کے لئے بہت ہی خطرناک چیز ہوگی اب تو ان کے لئے بھی خطرنا ہے اب دون لوگ گوڑوں کے اپریشن کرا کے آئے ہیں سعید بھائی نے اگلے دن سعید انویر نے مجھے فون کیا اس نے مجھے کہا یار وہ انگلینڈ میں بڑے بیٹس من رو رہے ہیں تیری ریٹائرمنٹ جب سے تُو نے دی ہے وہ سارے رو رہے ہیں اور تیرے ساتھ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم ریٹائر ہو رہے ہیں ان سے ایک وہ تو بتا رہا ہے ہمارے بیوز کو بھی نہیں پتا وہ جو تم وہ کہہ رہے تھے شاہ بہت موشی جائے نہیں نہیں لیڈز پہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہوں مشتاق بھئی بالنگ کر رہے ہیں میں سلی پہ فیلڈنگ کر رہا ہوں ایلک سٹیورٹ بیٹنگ کر رہا ہوں لوگ جی شاید مشتاق بھئی کا اُس دن کوئی اپنے اچھے ریدم میں نہیں تھے لوگ جی ایک بال میرے جہاں سے جائے ایک جہاں سے جائے میں کہے بھی نہ سکوں گا میرے سلی سے ہی ٹھالو میرے گولیاں جا رہی ہیں میرے پاس سے تو تو پھر میں نے مشت بھائی کو کہا میں نے کہا ویل بولڈ مشی بھائی ویل بولڈ مشی بھائی ریاکشن کیا تھا ریاکشن نے مسیم بھائی سے کہہ رہے دیکھو آگے بولنگ نہیں ہو رہی اوپر تھی اس طرح کا confidence مل رہا ٹیم کی طرف سے نہیں یہ کیا نا اس نے سعید ان میں نے نا ایکسٹرا کور باؤنڈری پہ کھڑا ہے باؤنڈری پہ سعید بھائی کھڑے ہیں اور سعید بھائی ادھر سے کیا کہہ رہے ہیں یار مشی اگر کہے تو میں ہیل میٹ مغال ہو اچھا مجھے چاڑے گیا غصہ آپ کو پتا ہے میں ایک درمیان ٹھینٹی پارڈری ہو تو بندے کو غصہ چاہے میں کہا خود تو سی چھے چھے صفر کر دے اسی تو انہیں تو انکردی کیا یہ انزی مجھے معا رہا تھا نیزیلینڈ میں نکل نکل گا روم دے کے تو میری طرف ہٹم آ رہا تھا میری طرف ہٹم آ رہا تھا ایک سیدھی لگی میرے آگے امگلیوں پہ میں نے گیند پکڑی رمیز بھائی میں نے پھینک ہی نیچے میں کہا مجھے تو انہوں کو پٹیل نہیں کھلے جانا تھا اسی لگے ہوئے تھا میں سے مشی میں تو بتاؤ اس کا میرے حال میں وہ سیکنڈ ون ڈے میچ تھا تو میں اور یہ ملتان میں اوپن کرنے گا جو اس نے نکل کے سیدھی ہٹیں مارنی شروع کی میں زندگی میں کبھی اتنا آج تک نہیں دراؤں کیونکہ میں ایسے تھا اور میں ہلمٹ پہنی تھی اور میں یوں تھا اور میں اسے ہر اوور کے بعد جا گیا تھا میں کہا ہنجی سیدھی ہٹیں مارنی کیونکہ سیدھی ہٹیں مارنی ایک میجھے واقعی یاد آیا ایک میجھے آیا پشاور میں کھیل رہے ہیں تو میں اور مشتاک بیٹنگ کر رہے ہوں تو میں نائنٹی ٹو پہ بیٹنگ کر رہا تھا تو والش بولنگ کر رہا تھا لازٹ بول تھا یہ مشت بیٹنگ کرنا ہے میں ان کا مش یہ تو یہ پکا یارکر بارے گا دوسرے انٹ سے سپننر لگا تھا میرا چانس تھا کہ میں ایک ہی اور میں آٹھ ٹرنز کر سکتا ہوں سو ہو جگہ میرا تو میں نے اس کا کہا مش میں آیا میں نے کہا اس کے پاس میں نے کہا مش اس نے تو یہ پکا یارکر کرنا ہے خیال کر یہ بس ادھر ہی دھیان دی ہو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے یارکر کر کے ہاں مشتاک بول دو گیا مشتاک دن ڈاؤڑ گیا اس کا میں نے مشتاک کے پاس آیا میں نے کہا مشتاک میں تیر سے کہہ کے گئے ہوں گے دی یارکر مارے گا کہہ رہا یار میرے یہ بھاگا تیز مجھے لگے مونسر کرے گا یار رمیز بھائی کو وہ کیسی حسنا ہو لائف کیسی ہے تم دونوں کی کیسی انزی آئی میں آفٹر بین ان در سپورٹ لائن فور سو لانگ ابھی کیا ہے سیچویشن مس کرتے ہو ٹیسٹ کرکٹ کو یا اس پارٹ او دے ٹیم کو انٹرنیشنل کرکٹ کو نہیں اگر یہ کہا جائے گا کہ میں مس نہیں کرتا تو یہ وہ ہو جے گا کہ جی ظاہری بات ہے کہ ستارہ ٹھارہ سال میں نے کھیلی اور پیشن کے ساتھ اس لیول پر آپ پیشن کے ساتھ کھیل سکتے تو ڈیفنیٹلی آپ اس چیز کو مس کرتے ہیں کہ جی آپ کا دل کرتے گے کہ جی آپ ٹیسٹ میچز کھیلیں اگر میں کہوں تو میں بہت خوش ہوں موشی ہائیز لائف الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو کیا ہے کیا کھویا کیا پایا موش پایا ہی پایا کھویا کچھ نہیں بیٹس پوزیٹیو اول دو وے ابھی کیا ہے فیوچر موش کوچنگ الحمدللہ رمیز بھائی سسکس نے آفر کیا مجھے کیونکہ ان کی طرف سے کوچنگ کروں پیٹر موز نے مجھ سے بات کیے ملا مجھے آکے انگلینڈ میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ سپن بولنگ کی تم کر لو لک آفٹر کرو آکے پیٹر موز کوچ انگلینڈ کا جو کوچ وہ اس نے مجھے کہا کہ تم آکے کوچنگ کرو تو دو آفرز ہیں مجھے انگلینڈ سے پاکستان کے لیے بلائے تو میری سب سے پہلی پہلی کوچنگ جو رمیز بھائی آکے اگر بلائیں تمہیں اور کہیں یار یہ لک آفٹر کرو ہفتے دس دن کے لیے بتاؤ ان کو بیٹنگ کیا ہوتی ہے رمیز بھائی میرا نہیں خیال کیا کہ آپ کو کوچنگ اسٹم کرنی چاہیے اسٹم بالکل آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے لڑکی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں کہ ابھی اور پاکستان میں بہت سارے کوچیز ہیں باہر بہت سارے کوچیز ہیں ان کو ملنا چاہیے چاہیے ابھی میرا ارادہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا کوچنگ کرنے مشریق ہے مگر نہیں رمیز بھائی مجھے پیشن ہے اس میں مجھا شاک ہے اس کا ٹیمپرمنٹ ہونا چاہیے اس میں کوچنگ ہے جو آپ جیسے میں کہتا ہوں جوید بھائی اگر یاسر حمیز سے بات کریں تو ہی شوڈ کم ٹو ہز لیول وہ پھر کوچنگ اس کو کہتا ہے کوچنگ اس نوٹ کہ جی رمیز بھائی اپنر کو بتائیں گے یار میری طرح پل مارو نہیں اس کو اتنی ہی تعلق ہے اس کے لیول پہ جا کے بات کرو اور کو ایک بڑا مزدار سا انسیڈنٹ سناتا ہوں اور اس کے بعد میرا خیال چلنا چاہیے صرف آیا اسی ایک دن وہ آکے کہتا ہے یار شکر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم لوگوں کو اللہ نے کرم کر دیا آپ لوگوں کی دعاوں سے اس نے کیا کہتا ہے جی جو ٹیسٹ ہوا تھا ڈوپ ٹیسٹنگ ہوئی تھی اس میں اللہ کا شکرہ پوزیٹیو آگیا ہوں تو وہ اس کا مطلب پوزیٹیو بتا کے جیتکی ہے تو وہ یہ پتا نہیں یہ ساچا ہے کہ نہیں یہ مجھے شور نہیں ہے مگر یہ مجھے کسی بنزے بتایا ہے تو وہ جب بھی کسا ابھی دو تین دن سے خود ہی ہستا رہتا ہوں اس نے کہا یار یہ ہمیں کتنے انسیڈ ہیں ایتنے بھی نہیں ہیں میں سے شکرہ 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 جب بھی جاؤ اور پاکستان کا جنڈا شکرہ شکرہ بھی جاؤی جالو herb شکرہ شکرہ